کیا مارول بدل گیا ہے یا اس کی مووی اب اتنی اچھی نہیں رہی؟ یہ کچھ سوال ہے جو ہمارے مند میں کبھی نہ کبھی ضرور آتے ہیں تو کیا سچ میں مارول بدل گیا ہے؟ آج کے ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں جب 2007 میں مارول کی کافی ساری موویز فیل ہو رہی تھی تو انہوں نے مارکٹ میں آرین مینڈ کو اتارا انہوں نے پہلے آڈینس کو ایبزارف کیا اور دیکھا کہ پبلک کیا چاہتی ہے پھر ایک پروپر پلان کے ساتھ انہوں نے آرین مین، کیپٹن امریکہ، تھار ایک کے بعد ایک اچھی اوریجن مووی دی کیونکہ وہ سچویشن مارول کے لیے ٹف تھی اسے مارکٹ میں اپنا پیرز مانے تھے اور ایک یونیورس کھڑا کرنا تھا اور یہ مارول کا فارمولا لوگوں پر چل گیا مارٹیپلائی موویز جو آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں اور آخر میں ان سب مووی کا ایک ٹیم اپ جب میں نے اوینجر مووی دیکھی تھی تو میں سچ میں پاگل ہو گیا تھا لیکن ایک یونیورس کھڑا کرنے کے بعد مارول اپنی سکسسفل مووی کی لگسی کو برقرار رکھنے کا چیلنج تھا جس کے چلتے ہمیں مارول نے بہت بہترین مووی دی جیسے سیویل وار میری فیوریٹ ہے بلیک پینثر، تھار ریگنا راک، ایج آف ورٹرون، انفٹی وار اور انڈ گیم اس سے بھی کئی زیادہ انٹرسٹنگ موویز ہمیں دیکھنے کو ملیں انڈ گیم تک مارول کے آس پاس کوئی بھی اسٹوڈیو نہیں تھا کوئی مارول کی برابری نہیں کر سکتا تھا مارول سب سے فیمس تھا مارول کے نام سے ہی مووی ہٹ ہو جاتی تھی لیکن انڈ گیم کے بعد تو ہی بتاؤ تمہیں مارول کی کونسی مووی اچھی لگی یا اس کی کونسی سیریز اچھی لگی نووے ہوم اور مرٹی ورس آف بینڈنس کو چھوڑ کر مارول اب ویل اسٹیبلش ٹوڈیو ہے اس کا کہیں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے جس کا اثر مارول کی اسٹوری پر پڑھ رہا ہے مجھے مارول کی طرف سے مون نائٹ سیریز اور وٹ ایف سیریز اچھی لگی اس کے علاوہ مجھے مارول کی طرف سے آئی اتنی ساری سیریز میں ایک بھی سیریز اچھی نہیں لگی ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیون فائگی نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے پاس 2031 تک کے لیے اسٹوری مووی سیریز سب ان کے پاس ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں جب آپ کوانٹیٹی کو زیادہ بڑھا دیں گے تو کوالٹی پر اثر تو پڑے گا ہی وہیں اگر بات کریں مارول کی طرف سے آنے والی نیسٹ سیریز کی تو میری ان کے لیے بھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے جیسے مس مارول کا فرسٹ اپیسوڈ آ چکا ہے اور یہ میں نے دیکھا تو کچھ انٹرسٹنگ لگا لیکن اس کے علاوہ میری اس سے کچھ زیادہ خاص ایکسپیکٹیشن نہیں ہے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مارول اب رسٹ لینے کو تیار نہیں ہے وہ آڈینس کو کچھ نیا دینے کی جگہ وہی اپنے فارمولے پر کام کر رہا ہے جیسا میں نے آپ کو تھور لو این تھنڈر کے ٹریلر کے بریکڈراؤن ویڈیو میں بتایا کہ میری اس مووی کو لے کر جتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اتنا ہی مجھے اس مووی سے ڈر لگ رہا ہے کہ مارول اپنے دوبارہ سے فرانے فارمولے پر چلتا ہوا اس مووی کو بھی خراب نہ کر دے کیونکہ اس میں جو ہمیں ویلن دکھنے والا ہے گار دا گار بجر وہ بہت ہی بروٹل ہے اور ہم جب جانتے ہیں کہ وہ کامکس میں کیا کیا کر چکا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ مارول اسے ایک ہی مووی تک نہیں رکھیں گے اسے کم سے کم نہیں تو تین چار موویز تک تو لے کے جانا چاہیے وہیں ہم اگر دیکھیں تو تھوڑ ریگنا روک مووی میں ہم نے گرانڈ ماسٹر کو ایزا جوک دیکھا اور مجھے یہاں زوئیس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے بلکہ زوئیس کتنا پاورفل کریکٹر ہے دا کلیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح مارول نے اسے ویسٹ کر دیا ٹارکس ماسٹر کو دیکھ سکتے ہیں اسے کس طرح سے ویسٹ کر دیا اور کیپٹن امریکہ سیول وار میں دیکھنے والا زیمو زیمو سیتے میں بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا تھا لیکن دا فیلکن اینڈا ونٹر سولجر سیریز میں میں نے زیمو سے بھی لگاو ٹوٹ گیا اور مجھے مارول سے سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب میں نے ہاوکائی سیریز میں کنگ پنگ کو دیکھا تو بھی مجھے سچ بتاؤ کہ جو ہاوکائی سیریز میں کنگ پنگ ہے وہ کہیں سے بھی نیٹ فلکس والے کنگ پنگ کے جیسا لگ رہا ہے اور وہیں اگر دوسری طرف بات کی جائے تو ڈی سی اب اپنی گلتی صدھا رہا ہے ڈسکوری کے ساتھ مرج ہونے کے بعد ڈی سی اب ایک پروپر پلان تیار کر رہا ہے اور ایک نئے طریقے سے نیا یونیورس سٹیبلش کرنے کی تیاری میں ہے اور اگر ڈی سی اپنی پروپر پلاننگ کے ساتھ چلا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی آگے جا کر مارول کو کمپٹیٹ کرے کیونکہ جب آپ کو کمپٹیشن زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آپ بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سمیں مارول اپنا بیسٹ نہیں دے رہا کیونکہ اس کے پاس ابھی تک کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمینٹ میں ضرور بتائے گا اور دیکھتے رہیے نو وریز